السلام علیکم ویورز ٹیکنکل حسیف ڈافر میں خوش شام دین دوستو کیا آپ کا سٹینل واش ایم زیادہ ہے اور آپ اس سے پریشان ہیں کہ آپ کے چینل مونٹائز نہیں ہوگا تو آج ہم اس ویڈیو میں اس کا حل بتائیں گے اگر آپ ایک نیو یوٹیوبر ہیں آپ کو بالکل کوئی نہیں جانتا آپ پر یہ فرض ہے آپ کے لیے یہ نیسیسری ہے کہ آپ اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کے بعد بہت سوشل میڈیا پر شیئر کریں چاہے وہ فیس بک کو ٹویٹر انسٹاگرام پینٹرس یا پھر کوئی بھی اور پلیٹ فارم آپ اگر اس پر شیئر کرو گے تو آپ کے فیملی میمبرز جانیں گے کہ آپ نے ویڈیو کو اپلوڈ کیا آپ کے فیس بک پر تقریباً پانچ ہزار دوست ہوں گے لیکن انہیں نہیں پتا چلے گا کہ اب آپ یوٹیوب پر اپلوڈ کرو گے اگر آپ یہی لنک آپ نے فیس بک پر شیئر کرتے ہو تو وہ پانچ ہزار بندے جانیں گے کہ آپ نے ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی ہے اور اگر آپ کا وہ کونٹنٹ اچھا ہوا تو وہی دوست آپ کے جو فیس بک پر ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد نیچ ٹیم آپ کے یوٹیوب چینل پر بھی ضرور جائیں گے اور آپ اپنی اسی ویڈیو کا لنک کو اپنے ٹویٹر پر یا پھر انسٹاگرام پر بھی ضرور شیئر کریں جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو پرموڈ کریں ایز ای نیو یوٹیوبر کیونکہ جب نیو ہوتے ہیں تو کسی بندے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ کا کونٹنٹ کیسا ہے آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو یہ نہیں کرتے اگر آپ کو فرس ٹائم دیکھیں گے تو انہیں پتا چلے گا کہ آپ کا کوالٹی کونٹنٹ ہے آپ اچھی انفرمیشن شیئر کرتے ہیں اور نیچ ٹائم وہ آپ کو فائنڈ کر کے یوٹیوبر ضرور دیکھیں گے اب دوسری بات رہی ایکسٹرنال واش ٹائم کی کہ آپ اگر شیئر کرتے ہو کہ اس سے ایکسٹرنال واش ٹائم انکریز ہو جائے گا اور یوٹیوب آپ کی چینل کو مونٹائز نہیں کرے گا دوستو کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں لیکن یہ بالکل ہی غلط ہے کیونکہ یوٹیوب والوں نے شیئرنگ کا خود طریقہ بتایا ہے آپ نے ضرور دیکھا ہوگا جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو اس کے بعد شیئرنگ وانا ایک پیلن اوپن ہوتا ہے اس کے اندر تمام شیئرنگ کی اپشن ہوتے ہیں کہ آپ یہاں یہاں ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہو اگر یہ پلیسی کے خلاف ہوتا تو یوٹیوب والوں نے یہ اپشن کیوں رکھتے اس لیے آپ اسے شیئر ضرور کریں اس سے آپ کے چینل کے مونٹائز ہونے پر اثر نہیں پڑتا اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا چینل مونٹائز نہیں ہوا کیونکہ ہمارا ایسٹرنال واش ٹائم زیادہ تھا اس کے پیچھے ایک ریزر ہے ان کا ایسٹرنال واش ٹائم ہی ویلڈ نہیں تھا اب آپ ویلڈ بولو گے کون سا ہوتا ہے ان ویلڈ کون سا ہے پہلا بتاتا ہوں ویلڈ کون سا ہے دوستو اگر آپ نے اپنے لنک کو شیئر کیا ہے فیس بک پر ٹویٹر پر انسٹاگرام پر اور وہاں سے آپ کی ویڈیو پر ویوز آئے یہ ایکسٹرنال واش ٹائم تو ہے لیکن یہ ویلڈ طریقہ ہے کیونکہ یوٹیوب والوں نے کون جو اپشنز رکھے ہیں آپ کے ویڈیو کے اندر کا آپ یہاں یہاں شیئر کر سکتے ہو دوستو اگر ان ویلڈ طریقے کی بات کریں تو کچھ لوگ ویڈیو واش ٹائم کو بائی کر لیتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ لوگ تو آپ کو واش ٹائم ایسے دیتے ہیں کہ وہ روٹیک ہوتا ہے تو یہ بالکل ہی ان ویلڈ ہے دوستو اس طرح سے لیا وہ واش ٹائم آپ کے ویڈیو میں سے ختم ہو جاتا ہے اگر وہاں پر رہے بھی تو آپ کا چینل مونٹائز نہیں ہوتا وہ پینڈنگ میں ہی پڑا رہتا ہے اور دوسرا دیگا کچھ لوگ اپنے واش ٹائم کو دوستوں کے ساتھ ایسچینج کرتے ہیں تو مجھے پانچ گھنٹے دے دو یا مجھے پندرہ گھنٹے دے دو میں تمہیں پندرہ گھنٹے دے دوں گا تو دوستو وہ کرتے کیا ہیں وہ اپنا ایک بروزر اوپن کرتے ہیں اس کے اندر پندرہ ٹائم ایک کی وقت میں اوپن کر لیتے ہیں تو اس کے اندر تمام ٹائم میں آپ کی ویڈیو کو چلا دیتے ہیں ایک گھنٹہ ویڈیو چلانے کے بعد ختم کر دیتے ہیں تو دوستو ہوا کیا آپ کا ایک گھنٹہ کمپلیٹ ہوا لیکن وہ پندرہ ٹائم اوپن تھے اس لئے آپ کے پندرہ گھنٹے ویڈیو میں آگے تو یوٹیوب والے پاگل نہیں ہیں ان کا الگوریتم تو بہت ہی سٹرکٹ ہے وہ چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ایک ہی ٹائم میں ایک ہی کمپیوٹر سے پندرہ گھنٹے کس طرح کمپلیٹ ہو سکتے ہیں تو ایک عام سا بندہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ یہ پندرہ گھنٹے ایک ہی ٹائم میں کس طرح کمپلیٹ ہو سکتے ہیں تو وہ ایسی ویڈیوز کو یا ایسے چینل کو بھی مونٹائز نہیں کرتے انہیں پینڈنگ میں رکھ دیتے ہیں پھر ایسے میرے دوست جو اس طرح سے ویڈیو کو کمپلیٹ کرتے ہیں وہ ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں کہ میرا چینل مونٹائز نہیں ہوا اس کی وجہ کیا تھی کہ میرا تمام کا تمام جو واشٹائم تھا وہ ایکسٹرنل تھا دوستو ایکسٹرنل واشٹائم کی وجہ سے آپ کی مونٹائزیشن پر کوئی اثر نہیں پڑتا آپ جتنا مزید شیئر کریں دوستو اگر آپ ایک نیو یوٹیوبر ہو میں آپ کو ارکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنی ویڈیوز کو شیئر کریں تمام سوشل میڈیا پر لیکن ہمیشہ یاد رکھیں آپ اپنا واشٹائم ویلڈ دکھے سے لے کے آئیں آپ کا چینل ضرور مونٹائز ہوگا امیر کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ تمام ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے جلتے ہیں دوستو نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ